آپ کو تھوڑی بات یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ سترہ سپٹمبر ہماری زندگیوں میں اتنی اہمیت دے دن کس لیے ہے تو ہندوستان آزاد ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے انگریزوں کی جانب سے وہ لوگ جب اس ملک چھوڑ کر گئے ہندوستان آزاد ہوا تو پندرہ اگسٹ نائنٹین فارٹی اے سیون کو ہندوستان آزاد ہوا ہندوستان آزاد ہونے کے بعد میں کچھ ریاستیں ہندوستان کی ایسی تھی کہ ابھی انڈین یونین میں ان کا مرج نہیں ہوا تھا تو ہیدراباد اسٹیٹ جو ہے موجودہ اب اس وقت پہ جو ہے سولہ ڈسٹرکس میں مشتمل ہیدراباد اسٹیٹ ہیدراباد میں جہاں پر نظام کی میر عثمان علی خان کی ریاست تھی تو آٹھ ڈسٹرک جو تھے تیلنگانے کے تھے پانچ ڈسٹرک جو ہے مہاراشٹہ کے اور تین ڈسٹرک جو ہے کرناٹا کا کے تھے تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ابھی باتچیت چل رہی تھی میر عثمان علی خان صاحب کی اور اس وقت کے جو پرائی منسٹر پنڈی جوالال نہرو تھے اور سردار واللہ بھائی پٹیل اس وقت کے جو ہوم منسٹر تھے اس درمیان جو ہے نومبر ٹونٹی نائنٹین فارٹی سیون کو ایک سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ تھا ہائیدر آباد اسٹیٹ کے جو آہ نواب میر عثمان علی خان صاحب دا لاسٹ نظام اور پرائی منسٹر ہماری انڈین یونین کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر اس درمیان یہ ہوا کہ آہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ آہ آپریشن پولو یعنی پولیس کے ذریعے جو ہے ہائیدر آباد اسٹیٹ کو آہ زمین میں لانے انڈین یونین میں لانے کا ایک پلان کیا گیا تھا ابھی آہ تیرہ سپٹیمبر آہ نائنٹین فارٹی ایٹ کا جو وقت تھا آہ تیرہ سپٹیمبر کے دن آہ انڈیا کی جو پولیس ہے وہ آہ اس کا نام تو جو ہے آپریشن پولو ہے لیکن ایکچولی جو ہے وہ آپریشن ملیٹری تھا وہ یعنی آہ باتچیت ہو گئی تھی عثمان علی خان راضی ہو گئے تھے انڈیا میں ملنے کے لیے رضا مندی کے باوجود ہیدر آباد کو فوج بھیجی گئی تھی پہلا یہ ہے کہ جب میر عثمان علی خان صاحب راضی ہو گئے تھے انڈین یونین میں ملنے کے لیے تو اس وقت کیا ضرورت تھی اب وہاں پر یہ ضرورت تھی کہ اس وقت مختلف جو ہے ایک ٹیلنگانہ آم سٹرگل بول کر چل رہا تھا جو زمینداروں کے خلاف میں یعنی کسانوں کا ایک ایجیٹیشن چل رہا تھا ایک آنڈرا مہیلہ سبا جو ملیٹنٹ ایک آرگنیڈیشن تھی اس وقت پر جو ہے جاگرداروں کے خلاف میں لڑ رہے تھے بہت لالسنس تھا پورا ہیدر آباد اسٹیٹ میں جو ہے لالسنس تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپریشن پولو یعنی آہ فوج کی بڑی بھاری ٹیم آہ جرنل جین چودری کی صدارت میں آہ یہاں پر بھیجی گئی تھی اور اس وقت کے وی پی مینن سیکریٹری فار منیسٹر فار سٹیٹس تھے تو یہاں پر بھیجی گئی تھی اس کے بعد میں یہ ہوا کہ لا متناہی سلسلہ خاص طور پر جو کرناٹکا اور جو آہ پانچ جو مہاراشترا کے ڈسٹرک تھے کرناٹکا کے تین ڈسٹرک تھے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے چالیس ہزار مسلمانوں کو مارا گیا آپریشن پولو کے نام پہ آپریشن ملٹری کے نام پہ جو فوج آئی تھی جین چودری کی صدارت میں فرخہ پرست اناثر اس کا فیدہ اٹھاتے ہوئے تقریباً چالیس ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہماری ماں اور بہنوں کو کلمہ کو ماں اور بہنوں کو چن چن کر چن چن کر ان کو اپنی جانوں کو بچانے کے لیے وہ بولیوں میں خود گئے اور خون کی ندی اتنی بہی گئی تو اس کا نام ہے آپریشن پولو یعنی ہیدر آباد مرج ہونے کے بعد میں ہوا آپریشن پولو تیرہ سپٹمبر کے دن فوج آئی چودہ پندرہ سولہ سترہ تاریخ کے دن جو ہے آہ باز آفتہ ڈیکلیئر ہو گیا ہے کہ ہیدر آباد سٹیٹ is the آہ has been merge with انڈین یونین تیریٹری وال کے لیکن ایک مہینے تک مسلمانوں پر ظلم ہوتے راگ چن چن کے مارے تلنگانے کے آٹھ ڈسٹکوں میں مہاراشتہ کے پانچ ڈسٹکوں میں کرناٹکہ کے تین ڈسٹکوں میں سب سے زیادہ جو ظلم ہوا وہ گلورگاہ اسمان آباد بیدر میں جو رات میں کورپتی سویا مسلمان صبح میں فقیر ہو گیا رات میں انہیں جاگردار تھا صبح میں انہیں فقیر ہو گیا اور ظلم اور ستم ایک خالی ملٹری کی طرف سے نہیں ہوا ظلم ستم ملٹری کی طرف سے پولیس کی طرف سے یہ جو آہ یہ جو کمینسٹ کا ملٹنٹ آرگانیزیشن تھا ان کی طرف سے اور یہ وعدہ کیا یہ اس کو یہ موری یعنی توڑ مور کے تاریخ کو یہ پیش کرے کہ نظام جو ہے آہ ملنے کے لیے راضی تھے اس وقت کے منجلی سے اتحاد المسلمین کے جو صدر تھے آہ ہمارے سید خاسیم رضوی صاحب جو پیشے سے وکیل تھے لاتو سے جن کا تعلق تھا وہ جو ہے اس وقت کے منجلی سے اتحاد المسلمین کے صدر تھے اب یہاں پر پوائنٹ سمجھئے آپ میری بات کو کہ نظام جو ہے اس ملک کے بادشاہ تھے یہاں پر پرنس تھے ہیدراباد اسٹیٹ کے جب نظام بینگ ڈا کنگ انہوں بول لیے کہ انڈیا میں میں ہیدراباد مرچ کر دے رہا ہوں تو اس میں وہاں پر جو ہے سید خاسیم رضوی صاحب کی کوئی اہمیت نہیں تھی ایک جماعت کے صدر کی اور یہ بولے کہ رضاکاروں کا ظلم ہوا حال میں رضاکاروں کے اوپر ایک فلم بھی بنائی جا رہی ہے بی جے پی کی طرف سے جو بی جے پی پہلے کانگریس میں تھے اب بی جے پی میں آئے تو رضاکاروں کی بھی تاریخ کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا رضاکار کون مانے رضاکار آنا کام کرنا والینٹرلی کام کرنے والے کو رضاکار کہتے ہیں رسیس بھی ایک رضاکار تنظیم ہے تو اگر رسیس کا جو موٹیو ہے ان کی جو کہانی ہیں لکھے جاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے والینٹرلی ہم کام کرتے اگر رضاکار والینٹرلی کام ہے ان کو بھی رضاکار آئیسا ہی منجلی سے اتحاد المسلمین میں کچھ کام کچھ آرگنیزیشن آئیسا یعنی کام کرنے والے کوئی ام آئیم کے لوگ نہیں تھے وہ والینٹرلی بستی میں ایک دس ادمی کیونکہ اس وقت پہ پلک آیا تھا اس وقت پہ مختلف بیماریاں رہے تھے تو دیویر کاللیس رضاکار تو ایک تاریخ کو توڑ موڑ کے پیش کیے اب بعد میں یہ ہوا کہ چالیس ہزار مسلمانوں کو شہید کرنے پر پورے دنیا میں بہت واویلا ہوا تو اس وقت کے پرائیم منسٹر ایک کمیٹی کی ریپورٹ ڈالے تھے جس کا نام تھا سندر لال پرتوہ کمیٹی ریپورٹ سندر لال پرتوہ یعنی ایک اس وقت میں کوئی جج تھے ان کو جو ہے تین ممبر کمیٹی کو پندیت جوارلال نہرو پندیت سندر لال کمیٹی ریپورٹ ڈالے تھے تین ادمی یہاں پر آئے تھے یہاں پر آکے پورے ہیدراباد کے جتنے ریجن سے جو کرناٹکہ مہاراشترہ اور اس وقت جو ہیدراباد اسٹیٹ تھا پورے گلی گلی پھر کے وہ لوگیں کتاب شائع کیے جس کا نام ہے پندیت سندر لال کمیٹی ریپورٹ ہے آج پہرے آئیے بی جے پی یعنی ہندوستان آزاد ہونے کے آہ ہیدراباد مرج ہونے کے آج پچیتر سال کے بعد میں بی جے پی کو ہیدراباد لیبریشن ڈے یاد آگیا ان کو ہیدراباد لیبریشن کہاں سے لیبریشن بتائیے آپ کہ پہلے سے یہ مختلف ریاستے راجائیں ماراجائیں بدل رہے تھے نظام سے پہلے کسی اور کی حکومت تھی مغلوں کی حکومت تھی جب ہی بھی ہیدراباد جو ہے اس کا حصہ تھا تو اب یہاں پر مرجنگ کا کوئی بات ہی نہیں ہے بات چیت ہوئی مرج ہو گیا ہونا تو یہ چاہیے کہ سترہ سپٹیمبر کو مسلمانوں کا جو خون بہایا گیا وہ دین منایا جانا چاہیے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور ستم کیا گیا جو پولیس ایکشن کے نام پر جو ملٹری ایکشن کیا گیا اس کے اوپر ہم کو غم منانا چاہیے ہمارے شہداؤں کو یاد کرنا چاہیے جن جو ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی جو ہمارے جاگرداروں کو روڈوں پہ گاڑیوں کے سامنے ٹینکوں کے سامنے لٹا کر سو سو لوگوں کے اوپر ٹینکاں چلائے گئے تھے اس زخم کو یاد کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے بی جے پی ہے آر ایس ایس ہے آر ایس ایس کا ایک ہیڈن ایجنڈا ہے وہ لوگ اگر یہ لیبریشن ڈے منا رہے ہیں بڑے حیرت کی بات ہے کہ کیسی آر صاحب آپ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں کیسی آر صاحب تیلنگانہ ایجیٹیشن تیلنگانہ ایسی ایلائی کے تیلنگانہ کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو بی آر ایس پارٹی سابقہ میں ٹی آر ایس ای بی آر ایس پارٹی کی طرف سے نیشنل انٹیگریشن ڈے آپ منا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ میں اگر دم ہے کیسی آر صاحب میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ سندر لال پٹوائے کمیٹی کی ریپورٹ کو آپ پڑھئے آپ منظر ہم پر لائیے کہ بھئی ہاں یقینا یہ ہمارا حیدر آباد کے لوگوں کے اوپر اتنا ظلم ہوا بول کر کون کون افراد خاندان اگر ان کے کوئی بچے ہوئے تو ان کو بلا کر آپ بات کرئیے ان کو آپ جو ہے جن کے اوپر ظلم ہوا راتے رات کورپتی تھا انہیں صبح میں فقیر ہو گیا سویا تو آپ جو ہے ان کا غم منائیے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا آپ ان کا غم منائیے ٹھیک ہے اوپر موڈی نیچے چھوٹا موڈی کیسی آر صاحب نیشنل انٹیگریشن میں منا رہے ہیں کل اگر انہوں ان کا دل بولا تو انہوں بھی لیبریشن ڈے مناتے